جی محترم کرنال غزفر عباس صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور جو عوامی مسائل ہیں گراس روڑ پر اس کا باخوبی ان کو علم ہے کنی صاحب اسپیشل آج آپ سے بات کروں گا خارجہ پولیسی پر کیونکہ خارجہ پولیسی جب تک آپ کی مضبوط نہیں ہوگی آپ انڈیا کو ماد نہیں دے سکتے اب تک آپ کی گورنمنٹ نے جو چھ سات ماہ ہوئے ہیں خارجہ پولیسی کو کیسے رکھا اور اسپیشلی جب یہ واقعہ ہوا ہے انڈیا پاکستان کا جو تیارے کا وہ آئے ہیں وہ خلاف بردی کی ہے اس کے بعد جو ہے کیا صورتیال سامنے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خارجہ پولیسی کے میدان میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف حکومت جب سے آئی ہے ہم نے بہت بڑی کمیابیاں سمیٹی ہیں اس تیارہ حادثہ اس انڈیا اگریشن سے پہلی بگر آپ دیکھیں تو ہماری بڑی پرویکٹیو خارجہ پولیسی تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنے ڈیلیگیشنز ہائی لیول ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے تھے جس میں سعودی کرون پرنس ہے فالوڈ بائی ملیشن پریزیڈنٹ فالوڈ بائی یو ای کے جو ہیں کرون پرنس آئے ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی اور بہت ساری ڈیٹ انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں پاکستان جو کہ فورد فرنٹ پہ ایک بالکل ٹرڈیسیلی آئیسولیٹ ہو گیا تھا پاکستان طریقہ انصاف تک کمیاب خارجہ پولیس کی وجہ سے اس کو اس آئیلیگیشنز سے نکالا ہے اور ابھی جو اس انڈیا پاکستان تناؤ کی صورت میں جو ہماری ایکٹر خارجہ پولیسی تھی اس کی وجہ سے ابھی ہندوستان انٹرنیسٹلی آئیسولیشن میں جا رہا ہے آپ دیکھیں اس ہم نے جب سے یہ اسکلیشن میں چاہوں گا کہ اب انڈیا اور پاکستان کی خارجہ پولیسی میں کیا فرق دیتے ہیں دیکھیں انڈیا کی خارجہ پولیسی بلکل ان کی مارکٹ کو پڑے پینڈ کرتی ہے کہ ایک بہت بڑا ملک ہے سوہ عرب کی عبادی ہے اور جتنی بھی بہار کے ملک ہیں وہ اپنے پروڈکٹس کو بیچتے کے لیے اپنا سلاح بیچتے کے لیے انڈیا کو ترجیح دیتے ہیں ادر وائز اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے پاکستان جو کیونکہ ہم وار اون ٹیرر میں فرنٹ فوٹ پہ رہے ہیں ہماری جیو سٹرٹیجک لوکیشن جو ہے وہ بہت انپورٹنڈ ہے اس وجہ سے جو ہم آئیسولیشن میں گئے تھے اس آئیسولیشن سے ابھی ہم نکل آئے ہیں امریکنز کے اور طلبان کے درمیان ہم نے جو اپنے ان کے مذاکرات کے اوپر ہم نے رول پلے کیا ہے امریکہ ابھی بہتر تلقات کی طرف جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ ابھی انڈیا نے جب اگریشن کیا ہے تو اس پہ آپ دیکھیں امریکہ چائنہ رشیا یو اے ای تمام ملک جو ہے انہوں نے انڈیا اگریشن کو کڈیم کیا ہے اور پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے جو پیس کا میسج دیا ہے لوگوں کو جو ان کا پائلٹ ہم نے رہا کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا گراف پاکستان طریقہ انصاف کا گراف ہمارے پرائیمیسٹر گراف ورلڈ اور بہت اوپر گیا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کشمیر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی سلوشن میں آپی خارجہ پالیسی سے کافی حل ملے گی یہ کشمیر جو ہے جو فلیش پوائنٹ ہے بیٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اس وقت ہماری کامیاب خارجہ پولیسی اور مودی کی بیوکوفیوں کے وجہ سے یہ اس وقت انٹرنیسٹری ریکنائز ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دو نیکلئر پاس کے درمیان فلیش پوائنٹ وہ کشمیری ہے اور کشمیر جو ہے اس وقت انٹرنیسٹری ریکنائز دوبارہ ہو گیا جو کہ ایک صد خانہ میں چل گیا تھا دوبارہ اجاگر ہو گیا اس دنیا کے افق میں اور دوبارہ یہ مسئلہ انٹرنیسٹری ریکنائز ہو گیا پور امید ہے کہ سلوشن اس کا ہو سکے گا اس ٹرنیور میں جی ہم پور امید ہیں ہم کشماری دل کی درکنے کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں انڈین مظالم ختم کیے جائیں اور کشمیر کو یون کی قراردار کے مطابق ان کے اختیار دیے جائیں کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز انیس سو اٹھاسی سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448